اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ ہم اپنی کلاس میں ورکشیٹ پر کام کر رہے تھے آج بھی ہم ورکشیٹ پر ہی کام کریں گے تو آپ سب اپنی اسلامیات کی ورکشیٹ نمبر 11 نکالیں گے اور ہم اس پر کام کریں گے پیارے بچوں اسلامیت کی ورکشیٹ میں آپ کو کلاس میں دے چکی تھی اگر جو بچے ایپسنٹ تھے وہ اپنی ورکشیٹ یا تو کالیج سے آ کر لے جائیں یا پھر پرنٹ آؤٹ کرا لیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی ورکشیٹ پر کام کریں گے معروضی سوالات سوال نمبر ایک ہمارے زندگی میں ڈیش کو بہت اہمیت حاصل ہے پارک اسکول کھیل ہمارے زندگی میں اسکول کو بہت اہمیت حاصل ہے نمبر دو استاد کی بات ڈیش سے سننا چاہیے دہان غور نظم وزب استاد کی بات غور سے سننا چاہیے نمبر تین جماعت کے عداب کا خیال رکھنے والے بچے ڈیش ہوتے ہیں ناکام آگے کامیاب جماعت کے عداب کا خیال رکھنے والے بچے کامیاب ہوتے ہیں نمبر فور ساتھ دینے والے کو ڈیش کہتے ہیں دوست استاد ساتھی ساتھی کہتے ہیں نمبر پانچ سچائی کی ڈیش اقسام ہیں دو تین چار پیارے بچوں سچائی کی تین اقسام ہیں نمبر چھے ہمیں ہمیشہ ڈیش لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے برے نئے اچھے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے نمبر ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دن میں ڈیش بار معافی مانگتے تھے سو دو سو تین سو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تین سو بار معافی مانگتے تھے نمبر آٹھ اچھے بچے ساتھ ازا کے ساتھ ڈیش نہیں کرتے بدزبانی بدتمیزی بداخلاقی بدتمیزی نہیں کرتے نمبر نو اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے والے بندوں کو ڈیش کرتا ہے بہت پسند پسند یا ماب بہت پسند کرتا ہے نمبر دس اچھے ساتھی زندگی میں ہمیشہ ڈیش پہنچاتے ہیں فائدہ نقصان یا دکھ اچھے ساتھی زندگی میں ہمیشہ کیا پہنچاتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں پیارے بچو ہماری ورکشیٹ نمبر 11 یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے اب آپ نے اس ویڈیو کی مدد سے اپنی ورکشیٹ نمبر 11 کو مکمل کرنا ہے اب آتے ہیں آپ کے ہم ورک کی طرف اپنی کتاب کا صفحہ نمبر کتاب کا صفحہ نمبر 36 جس میں آپ کو جملے ملا کر صحیح جملے بنائیں ان کی پرکٹس کرنی ہے اور صفحہ نمبر 38 پر آپ کہیں خالی جگہیں پر کریں آپ نے یہ بلینکس بھی یاد کرنی ہے پیارے بچو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ